بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام فیصل عزیز ہے اور مرحبا بکر ہم جانتے ہیں اردو ایٹی کیڈمی آج ہم لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ لیکچر نمبر سیکس اور لیکچر سیکس ہمارا ہوگا نیٹورک مونیٹرنگ ٹول سے ریلیٹیڈ ہے نیٹورک مونیٹرنگ ٹول سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ورزن اپ ڈیٹ اچھا ہمارے پاس جو ہے وہ لیٹس ورزن آگیا ہے 2.4 ٹھیک ہے میرے پاس جو کرنٹلی انسٹال ہے وہ ہے کرنٹلی انسٹال تھا اورڈ ورزن 2.3.2 ٹھیک ہے آپ نے لاسٹ لیکجرز میں اپزرف کیا ہوگا میرے پاس اپ ڈیٹ آری تھی ٹھیک ہے اور میں نے جو ہے وہ ورزن اپ ڈیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ میں دوسری دفعہ ویڈیو بنا رہا ہوں فرس ٹائم میں نے کوشش یہی کی کہ میں نے کہا کہ آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ورزن اپ ڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جس میں ورزن اپ ڈیٹ کے اوپر سامنے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی دوبارہ جا کے میں نے جس وہاں پہ جا کے کلک کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کنفرم کیا لیٹس ورزن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد کوئی پروسس نہیں ہوتا کوئی نیکس نہیں کرنا کہیں بھی آٹو میں اٹومیٹک سارا کچھ پروسس ہوگا ٹھیک ہے آٹومیٹک سارے اپگریڈ ہوں گے پیکیجز رینسٹال ہوں گے جو بھی ہونے ہیں اس کا کرنل اپ ڈیٹ ہوگا پی ایف سینس کا ٹھیک ہے اور آپ کی پی ایف سینس فائر وال دو سے تین دفعہ ریبوٹ ہوگی اور ریبوٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس لیٹس ورزن اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے میں لاسٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے اور میں نے ویڈیو پاوس کر دی تھی کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا تھا میری اپ ڈیٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے جب اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو میں نے جب ویڈیو کو پاوس سے دوبارہ سٹارٹ کرنے کوشی کی میری ویڈیو سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اس میں کچھ پرابلم آ گیا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے ایسا کیا ہے میں نے یہ کر لیا کہ لیٹس ورزن آرڈی اپ ڈیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں اچھا یہ دیکھیں بھی میں نے لیٹس ورزن کر لی ہے ٹھیک ہے میرے پاس اس وقت جو ہے وہ ویلکم ٹو پی ایف سنس 2.4.0 ہے ٹھیک ہو گیا کوئی سٹیپ آپ نے نہیں کرنا کوئی ایکسٹیپ نہیں کرنا صرف آپ نے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ورزن لیٹس ورزن لکھا وہ آ رہا تھا دی لیٹس ورزن آویلی بل 2.4 ٹھیک ہے میں نے سمپلی اس کے سامنے کلک کی ہے اور اس کے بعد اس نے پوچھے آپ آر یو شور ٹھیک ہے میں نے کنفرم پر کلک کی ہے اس کے بعد کچھ پروسس نہیں کرنا اٹومیٹکلی سارا پروسس ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کی جو پی ایف سنس ہے اس کا ورزن جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کا مقصد ہے اس میں کچھ نیو فیچرز ایڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس جی ایو آئی تھوڑا سا انہانس کی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لاسنہیں مارے پاس جی ایو آئی تھا اس میں اس طرح کا اس طرح کا جی ایو آئی نہیں تھا پی ایف سنس میں ٹھیک ہے اور ان ٹاپ جو ہے وہ پرانے والے ورزن میں اس میں تھوڑے فیچرز کم تھے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ اتنی زیرہ ڈیٹیل میں آپ نہیں دے سکتے اگر آپ کے پاس آرڑی لیٹسٹ ہے آپ نے لیٹسٹ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کیا تھا تو گوڈ اگر نہیں کیا تو آپ اس طرح سے یہاں پر کلک کریں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اپ ڈیٹ یہاں پر ابھی کنفرم لکھا ہو آئے گا اچھا ابھی وہ کیوں نہیں ایکسس کر رہا ہے میں اس وقت دوسری نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوں ایک سیکنڈ اپ ڈیٹ کریں پلیز ٹو اور واں کا ایپی میں نے چینج کرنا ہے میں اچھلی دوسری نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوں اس وقت میں چیک کر لوں میرا انٹرنیٹ چل رہا ہے ہاں جی چل رہا ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ یہ فیچ کر کے لائے گا ہاں جی مجھے ورن پر نیو آئی پی مل گیا میں اچھلی دوسری نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوں اس وقت سے پرابلم آ رہا تھا یہ دیکھیں جی میرا یہاں پر کرنٹ بیس سسٹم 2.4 ہے اور لیٹس جو ہے وہ بھی 2.4 ہے اس لئے ہی مجھے سٹیٹس شو ہو رہا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس یہاں پہ اگر آپ نے پرانا کوئی ورن اسٹال کیا ہوئے تو 2.3 سمٹنگ ہوگا اور وہ لیٹس آپ کو بتائے گا کہ 2.4.0 آویلیبل ہے آپ جس یہاں پہ کنفرم میں کنفرم پہ کلک کریں اس کے بعد سارا پروسس آٹومیٹیکلی پرفارم ہوگا ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کی طرف اچھا جو آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ہمارا نیٹ ورک مونیٹرنگ ٹول ٹھیک ہے بڑا ہی انٹرسنگ ٹاپک ہے بہت ہی جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ آؤٹ کلاس جو ہے وہ یہ پیکیج ہے پی ایف سنس فائر وال کے اندر بہت ہی ڈیٹیل میں ڈپھ میں جا کے ہم جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے یوزرز کی اپنے کلائنٹس کی اپنے ہوسٹ کی نیٹ ورک ٹرافک کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ڈپٹ میں جا کے دے سکتے ہیں بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں اس کو اچھا ہمارے پاس نیٹ ورک مونیٹرنگ ٹول کافی سارے ہوتے ہیں پی ایف ٹاپ ہے آئی ایف ٹاپ ہے ٹریف شو بیلٹ ان گرافز بینڈویڈ ڈی اینڈ ٹاپ این جی نیٹ فلو یہ سارے جو ہیں یہ ہیں پی ایف ٹاپ ہے اندر پیکیجز ہے ٹھیک ہے جن کو ہم نے انسٹال کرنا ہوتے ہیں اور پھر انسٹال کر کے ہم ان کو یوٹلائز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو نظر آ جارہا ہے یہ ایٹکس فائف یہاں بار ہے بارے پاس ایک اور فائر وال ہوتی ہے مایکرو ٹک فائر وال ٹھیک ہے اس کے اندر یہ فیچر ہوتا ہے اچھا ان کو آپ جو ہے وہ انٹ اپ پنگ ایٹکس فائف ان کو آپ ویڈوز کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور لینکس سسٹم کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سولر وینڈز کا ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے نیٹوک منٹرین ٹول ہوتا ہے نیگی آس ہوتا ہے لینکس بیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم جو ڈسکرس کریں گے وہ ہوگا انٹاپ اینجی ٹھیک ہو گیا جی انٹاپ اینجی جو ہے یہ بلٹ ان فیچر ہے پی ایف سنس فائر وال کے اندر جس ہم نے جا کے اس پیکیج کو انسٹال کرنا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا انٹاپ اینجی یہ کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس نیکس جنریشن نیٹوک ٹاپ میں جیسے کہ آپ کو آرےڈی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے وینڈوز کے اوپر بھی انسٹال ہو سکتا ہے لینکس کے اوپر بھی انسٹال ہوتا ہے آپ سیمپل انٹاپ ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں سے ڈاونلوڈ کریں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس پی ایف سائر وال لگی ہوئی ہے اس کے اندر یہ آرےڈی بیلٹ ان ہوتا ہے ہمیں پیکیج ڈاونلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی پیکیج کو جس ہم نے انسٹال کرنا ہے پی ایف سائر وال کے اندر اگر آپ کے پاس پی ایف سائر وال نہیں ہے آپ الگ سے کرنا چاہتے ہیں تو الگ سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیلٹ ان پیکیج ہے میں نے آپ کو بتا دیئی ہے ویب بیس نیٹ ورک نیسیس ٹول ہے آپ نے اس کو انسٹال کرنے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو ویب سے ایکسیس کرنے اور آپ اپنے ویب سے ایکسیس کرنے کے بعد اس کو اپنے نیٹ ورک کی ٹرافک کو انیلائز کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے کرنے ریال ٹائم نیٹ ورک مونیٹر ٹول ہے آپ ریال ٹائم اپنے پورے نیٹ ورک کی مونیٹر کیپچر کر سکتے ہیں آپ کے کون سے یوزرز کتنی بینٹ بھی تنزیوم کر رہے ہیں کون سے ان کے فلوز چل رہے ہیں ایکٹیف فلوز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کس کس ریموٹ ہوس کے ساتھ وہ لوگ کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے لیر سیون کے پروٹوکل اپلیکیشن آپ چیک کر سکتے ہیں لیر سیون آپ کو پتہ ہے اپلیکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن آپ چیک کر سکتے ہیں ہم آپ کے جو یوزر ہے اس نے کون سے اپلیکیشن اوپن کی ہوئی اس وقت ٹھیک ہے جی میل اوپن کیا چیک ہے آہو اپن کیا ہوئی کون سے ویب سیٹس اوپن کی ہیں کون سے پروٹوکلز چل رہے ہیں ٹی سی پی پروٹوکل، ٹی پروٹوکل ھڈی پروٹوکل، ٹھیک ہے each and everything you can monitor in ڈ ٹاپ ڈ ڈ ڈ ٹھیک ہوگی جی لوکل ہوس کی منٹرگ کر سکتے ہیں ایکٹیف فلوز like active flows آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے بینڈویٹ بینڈویٹ سکتے ہیں کتنی وہ بینڈویٹ جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے لگایا ہوئے تھکہ پی ٹو پی کونکشن کو بنا ہوئے ایچ ان ایوری تنگ یو کن منیٹر ان انٹ اوپ انجی ڈیک ہے جی اچھا انٹ پے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوئے لوکل ہوسٹ کولن 3000 ڈیک ہے 3000 کو یہ پورٹ نمبر ہے اور لوکل ہوسٹ آپ جس بھی سسٹم کی اوپر اس کو چلا رہے ہیں ڈیک ہے اس کا اپی ٹھیک ہے اگر آپ کی پی ایف سنس کی اوپر چل رہی ہے تو پی ایف سنس کے جو گیٹوے ہے گیٹوے کولن 3000 ٹھیک ہے یہ آپ اپنے ویب گوگل کروم میں ویب پہ انٹر کریں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ ایکسس ہو جائے گا ٹھیک ہے میں بھی آپ کو ایکسس کرنا بتاؤں گا تو چلتے ہیں اپنی لیب کی طرف اچھا جی یہ ہے ہمارے پاس پی ایف سینس فائر والل ٹھیک ہے اس کو میں نے اپ ڈیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایسا سا انٹر فیس آ گیا ٹھیک ہے جی بائی ڈیفورٹ وہی یوزر نیم ایڈمن ہے یوزر پاسورڈ جو ہے وہ پی ایف سینس ہے میں نے اس کو سائن ان کیا وہی سیم ایسا سارا کچھ ہے ڈیش بورڈ یہ بھی ویجن آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے پاس لیٹس ہے ٹھیک ہو گیا کب میں نے اپ ڈیٹ کیا ہے ویجن اپ ڈیٹی ڈیٹ سیونٹین اکتوبر ٹھیک ہے آج میں نے اپ ڈیٹ کیا ہے ٹھیک ہے وین ان وہی ٹریفک گراف ٹھیک ہے وین لین کا آپ کو پتا چل رہا ہے وین پر کون سائی پی ہے لین پر کون سائی پی ہے وین ان وین میں جو ٹریفک ان ہو رہی ہے اور وین سے جو آؤٹ ہو رہی ہے یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ایتھنک اس کی میں تھوڑی سیٹنگ کرتا ہوں یہ تھوڑی ٹائم کے بعد جو ہے وہ ریفرش ہو رہا ہے ریفرش انٹرول جو ہے میں اس کا کام کر کے ٹو سیکنڈ کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا جلدی ہوتا رہا ہے اور آپ کو اندرہا ہے انورس ہو کہ یونٹ سائیز بائٹس بائٹس ٹھیک ہے ہمارے پاس بیک گراؤنڈ کی پلاف دس 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 وین لین بوت سیو ٹھیک ہے جی اچھا ابھی آپ دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑا سا تیزی سے ہوگا میں کوئی ویب سائٹ براؤز کرتا ہوں بی بی سی ڈاٹ کام سی این ڈاٹ کام اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے کتنی کنزپشن جا رہی ہے ٹھیک ہے ٹو سیونٹی ون کے ابھی وین سے ان ہو رہی ہے ٹھیک ہے میلز وہ ڈاونلوڈ ہو رہا ہے ڈیٹا ٹھیک ہے اور یہ آپ لین میں بھی دیکھ سکتے ہیں لین میں کیا ہو رہا ہے لین ان ٹھیک ہے اور لین آؤٹ لین آؤٹ میں سے یہ جو نیچے والا لائٹ کلر ہے لائٹ بلیو کلر یہ لین آؤٹ ہو رہا ہے میلز یہ ڈاٹا ڈاونلوڈ ہوئے میں نے جب اپنی ویب سائٹ کو براؤز کیا ہے تو میرے پاس ڈاونلوڈن ہوئی ہے اتنا ڈاٹا جو ہے وہ فیش کر کے لیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی ڈاونلوڈنگ ہے اور یہ آپ کی کیا ہے اپلوڈنگ اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا ہو رہا ہے وین میں سے وین میں سے ان اوری جو ٹریفک ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ڈاونلوڈنگ ہو رہی ہے اور وین میں سے جو آؤٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس اپلوڈنگ ٹھیک ہے یہ اس کی اپلوڈنگ ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ہم ایک اور چیز ایڈ کر سکتے ہیں انٹرفیس ٹیٹک اچھا انٹرفیس ٹیٹک پاس 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 پس پاس 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 پ اپلوڈنگ ہو چکی ہے میرے لینڈ پر اور اتنی لینڈ پر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس لینڈ کے آگے میرے جتنے بھی یوزر ہیں ان سب کی ٹرافک جو ہے وہ یہاں شو ہو رہی ہوگی بینڈوٹ ٹھیک ہو گیا جی اچھا اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنا پیکج کا میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے پیکج میں نے آپ کو کو بھی بتایا تھا کہ پیکج میں نے جانے ہوں گے انسٹال پیکج میں نے اس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے اویلیبل پیکج میں جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک پیکج ہے ان ٹاپ اینڈی ٹھیک ہے ڈیپلیسز ان ٹاپ ان ٹاپ کا لیٹیسٹ ورزین ہے ایزا نیٹ ورپ ڈیٹ شوز نیٹ ورک لیوسیلی نوے سیملیر ٹو وٹ ٹاپ ڈس فر پروسیس آپ کی جتنے بھی پروسیس چل رہے ہیں ٹھیک ہے ان سب کی ٹرافک جو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پیکج ڈیپنڈنسیز ہیں آپ نے جسٹ انسٹال پہ کلک کرنا ہے کنفرم اور یہ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جائے گا ون سلیش ٹوئنٹی تھری اچھا ٹوئنٹی تھری پیکجز اس میں انسٹال ہوں گے چلنی جب تک یہ انسٹال ہوتا ہے میں آپ کو نیو ٹیع میں اپن کر کے کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں من نین ٹوڈوڈاٹ ون سیکسسesپورڈاٹ فائف اچھا اور ہم کیا دیکھ سکتے ہیں مشانورت میں جاتے ہیں مشانورت میں ج Area کہ ہم باقی چیزیں ایکشلی ہم نے بھی کنفیگر نہیں کی سرویس سٹیٹس آپ چیک کر سکتے ہیں گیٹوے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہمارا کون سا گیٹوے ہے اس وقت یہ ہمارا گیٹوے ہے ٹھیک ہے اور یہ کانٹینیوسلی پنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا سٹیٹس کیا آرہا ہے آن لائن آرہا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے ہی ڈاؤن ہوگا ہمارے پاس یہاں پہ ایک الٹ جنریٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمیں شو کر رہا کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ آف لائن ہو گیا گیٹوے ہے وہ آف لائن ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ سی پی چیک کر سکتے ہیں اس وقت میرے پاس انسولیشن اور یہ سی پی چیک میری سیمٹی ون پرسنٹ پہ پہ پہنچ گیا ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ریکومینڈڈ وے جو ہے وہ ون گیگا ہرٹ سی پیو پروسیسر ہونا چاہیے اور ون ایم بی ون جی بی سوری ریم ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے ریکومینڈڈڈ جو ہے اچھا جی ابھی تک انسٹال ہو رہا ہے اور جب یہ انسٹال ہو جائے گا آپ کے پاس تو یہ ہمارے پاس یہاں پر انسٹالڈ پیکیجز میں شو ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ یہ والا پیکیج جو ہے آپ ہم نے انسٹال کیا ہوئے اپنی فائر وال کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹیٹس میں ڈی ایٹری پی لیزز کے بارے میں میں نے آپ کو لاسٹ سیلیکشن بتایا تھا ایک اور چیز ہاں بڑی مزے گئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انٹر فیسز جب آپ انٹر فیسز پر کلک کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون انٹر فیس سٹیٹس کیا اس وقت آپ آپ کو آئی پی کھاں سے لے رہا ہے ون انٹر فیسز میرا ڈیا سی پی سی لے رہا ہے میک اڈریچ کا میرا انٹر فیسز کا یہ ہے آپ کیا آپ کو آئی پی کے سائن ہو آئے ون انٹر فیسز کو 10.1.5.227 ہے ٹھیک ہے جی گیٹ وی یہ ہے ڈی این اے سرورز ٹھیک ہے ایمٹی یو جو کہ بائی ڈی فولت ہوتا ہے 1500 ٹھیک ہے اور in out packets کتنے ہو چکے ہیں میرے پاس in packets کتنے ہوئے van کے اندر جو in ہوئے ہیں means وہ ہماری downloading ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور اچھا جی تو van کے اندر جو ہماری traffic in ہوئی ہے وہ کتنی ہے 20M بھی downloading ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح land کا status آپ چیک کر سکتے ہیں status up ہے mac یہ ہے ٹھیک ہے ip4 کیا یہ میرا gateway ہے ٹھیک ہو گیا جی ان کتنے ہوئے packets اتنے ہوئے ہیں اور جو out ہوئے ہیں وہ ہماری کیا ہے downloading جو land میں سے out ہو رہی ہے وہ ہماری کیا ہے downloading ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا چیک کرتے ہیں ہمارا install ہو گیا جی اچھا یہ ہمیں کہہ رہا ہے pfsense package and top installation successfully completed ٹھیک ہو گیا ہمارا یہ package install ہو گیا جب package install ہو گیا تو آپ چیک کرنا چاہیں کون سے package install ہیں دوبارہ package manager پر کلک کریں یہاں پر آپ کو show ہوگا کہ یہ والے ہمارے packages جو ہیں وہ installed ہیں ہمارے firewall کے اندر ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ابھی ہم نے endtopping install کی ہے اب اگر آپ نے اس کو access کرنا ہے by default یہ جو ہے وہ disable ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو enable کرنا پڑے گا enable کرنے کے بعد ہم اس کو access کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو access کیسے کرنا ہے localhost localhost ہمارا کیا ہے اس وقت 4.5 جس کے اوپر ہم نے install کی ہے اور port number کیا ہے جی 3000 انٹر کریں گے یہ access ہونا چاہیے test کرنا ہے آپ کہاں جائیں گے endtopping settings ٹھیک ہے diagnostic diagnostic کے اندر endtopping endtopng settings پہ click کریں گے اور click this to enable endtopng ٹھیک ہے اس کو آپ enable کریں گے ٹھیک ہے enable کرنے کے بعد اب یہ آپ کا enable ہو گیا ہے ٹھیک ہے by default username ہے اور password ہے وہ کیا ہوتا ہے admin admin ٹھیک ہے ابھی by default کے ساتھ ہی جائیں جیتے ہیں ہم اس کو change نہیں کرتے وہ ہم سے پوچھے آپ کس interface کی monitor کرنا چاہتے ہیں میں اسے کہتا ہوں جی for the time being میں LAN کی اپنا جو LAN net interface ہے اس کی traffic monitoring کرنا چاہتا ہوں اس میں اسے کونسی traffic in ہو رہی ہے کونسی traffic out ہو رہی ہے ٹھیک ہے میرے جتنے بھی users ہیں office کے اندر میرے clients ہیں میرے host ہیں ان سب کی traffic LAN کے gateway سے جائے گی ٹھیک ہے تو جتنے بھی users ہوں گے host ہوں گے ان سب کی traffic میں monitor کر سکتا ہوں باقی جو میں نے آپ کو networking tools بتایا تھی monitoring tools pf top if top bandwidth d ان میں آپ اتنی details سے نہیں چیک کر سکتے جتنا ہم end top nly کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لی باقی چیزیں آپ by default جانے دیتے ہم اس کو میں save کرتا ہوں the following is required ٹھیک اچھا ہمیں username password you must provide and confirm enter password password help this this اچھا میں اس کا admin admin ہی رکھ دیتا ہوں at least five character آپ password ہو نا چاہیے ٹھیک ہے اور let's see یہ save کرتا ہے یا کیا کہتا ہے come on اچھا یہ save کر لیا ٹھیک ہے access end top اس پہ آپ click کریں گے آپ کو end topping access ہو گیا ٹھیک ہے آپ یہاں سے نہیں کرنا چاہتے new tab open کریں new tab میں open کریں 192.168.4.5 colon 3000 port number ٹھیک ہے enter کریں گے یہ access ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا by default sorry ابھی username and password enter admin admin log in کرتے ہیں default admin password must be changed please enter a new password اچھا اب default admin admin enter ki اپ نیا password enter کریں ٹھیک ہے جی میں نیا password set کر لیتا ہوں password hash one change password ٹھیک ہے save میں ایک دفعہ اس کو log out کر کے دوبارہ جو ہے وہ login کر لیتا ہوں new password کے ساتھ admin اور password save کر میری ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس end top network monitoring tool ٹھیک ہے اس میں بہت سارا data دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بارے بار ہم discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے یہ ہمارے پاس dashboard ٹھیک ہے جی یہ کہاں سے آئے گا ہمارے پاس graphic dashboard یہاں سے ٹھیک ہو گیا یہ پہ میرے پاس میرے system ka IP آپ لوگ کو پتا 4.10 میں ایک دفا verify گر لیتے میرے system ka IP ہے کم آن ہریت یہ دیکھیں میرے system ka IP 192 168 4.10 ٹھیک ہے میرے network اندر اب جتنے بھی اس وقت وہ clients exist ہوں گے ان سب کے یہ پہ top flow show ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے میرا client اس وقت کس سے بات کر رہے صرف PFCN سے بات کر رہے ٹھیک ہے میں اس کو کچھ اور ویب دون دون ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک user کی نہیں ہوگی آپ کے پورے network کے جو لین سے جتنی بھی traffic نکر رہی ہے 5 MB 6 MB 6 MB ڈاؤن لوڈ ڈاؤن 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 یوگی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے ڈاؤن 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 نکر یہ دیکھیں ڈاؤن ڈاؤن لوڈ ڈاؤن 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 آ ڈ ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤ voulais ڈاؤن 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 قی م یہ دیکھیں یہ ابھی ہاف ایم بھی اچھا ہو بھی گئے ایم سوری ابھی میرے سسٹم کی اکھلی سپیکس لو ہیں ٹھیک ہے میں اتنا اس میں کروم وکر اوپن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی تو یہاں سے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی ٹوٹل ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ ہے یہ آپ کی ٹوٹل اپ لوڈنگ سپیڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کہیں اور سے ایک اور جگہ سے دکھا دیتا ہوں اچھا یہ چیک کریں یہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ صحیح سمجھ آئی گئے بھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے کتنے سارے یوزر ہیں اس وقت آفیس کے اندر ٹھیک ہے میں آپ کو ایک ٹیسٹنگ شو کروا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ لوگ ہیں جو کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اور یہ کتنی تھروپوٹ کنزیوم کر رہے ہیں اتنی یوزش کر رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے جی سب سے زیادہ کون کر رہا ہے یہ اپ لوڈنگ کر رہا ہے کوئی ٹھیک ہے اتنی ٹریفک یوز کر چکے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نیچے سے چیک کر سکتے ہیں یہ کیا شو رہا ہے مارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کنٹرول ٹی ایک سیکنڈ میں آپ کو چیک کروانا چاہا رہا ہوں ایکشلی سپیٹ سے مارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کنٹرول ٹھیک ہے مارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کسی ٹھیک ہے مارے پاس ڈاؤن لوڈنگ ہوتی ہے یہ آپ کی ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہے اور جو اوپر والی ہے یہ اپ لوڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ آپ کو شو کرے گا جب یہ ابھی اپ لوڈنگ پہ جائے گا ابھی اپ لوڈ ٹیسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اپ لوڈ کان تک جا رہی ہے 4 ایم بی پی ایس ٹھیک ہو گیا تو نیچے والی آپ کی ٹوٹل ڈاؤن لوڈنگ ہو گی اوپر والی اپ لوڈنگ ہو گئی اچھا یہ میں اپنے لینڈ کے اندر آگیا ہوں اور اس پر ہم کیا چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈاؤن اپ آپ یہ آپ کو ویب سائٹ پہ لے جائے گا رن ٹائم سٹیٹس آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے مینویل وغیرہ اس کے بارے میں سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کوئی بلوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی اسیو رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیش بورڈ ٹاکرز ہوسٹ کتنے ہوسٹ میرے پاس اس وقت کنیکٹڈ ہے میرے پاس ایک ہی کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے 4.10 کنیکٹڈ ہے اور 4.5 کنیکٹڈ ہے جو کہ میری فائر وال ہے اور ایک اس نیٹ ورک کے اندر میں ہوں ٹھیک ہے اگر زیادہ آپ کے پیسیز کنیکٹڈ ہوں گے اس نیٹ ورک کے اندر تو یہاں پہ آپ کو کافی سارے شو ہو رہے ہوں گے 4.11 4.20 4.25 جتنے بھی آپ کے کلائنٹس ہوں گے ٹھیک ہے جی پورٹ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پورٹ نمبر ہی ڑھیک ہے سرور کی کونسی پورٹ کی کیا پورٹ اس ڑھیک ہے گر من چیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا گا لے واپر انٹر فیس کون سا ہے لے لا میراwalk خورتے ہے میں لے لا لے کی اپنے کیا ٹرائفک ہوں وہ موڈیٹر کر رہا ہوں ڈھیک ہے каб analyze یوزر سے لاغن ہوں ایڈمن یوزر سے لاغن ہوں ٹھیک ہے آپ کسی اور یوزر سے لاغن ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باری باری ڈسکس کرتے ہیں اپلیکیشن کون سی چل رہی ہیں جی گوگل ٹھیک ہے ابھی میں ذرا اس کو ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں جی سی این این آگی ٹھیک ہے سی این این پر کون لوگ گیا ہوئے ایس ایسل پر کتنی ٹریفک جاری ہے 6.5% گوگل پر کتنی جاری ہے 56.9% ٹھیک ہے اور ایس ٹی ٹی پی کا کوئی سیشن اوپن ہوا ہوا ہے میرا ٹھیک ہے سی این این کا کتنے ٹھیک ہے تو آپ جتنے اوپن کریں گے وہ سارے یہاں پر آپ کے کلائنٹس کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ آپ کے جو نیٹورک کے اندر جو ایمپلائیز ہیں وہ کہاں کہاں ان کی ٹریفک جا رہی ہے ٹھیک ہے کس کس ویب سائٹ پر اوپن کی ہوئی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ابھی یہاں پر گوگل میں سرکھ ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پر ابھی جو ہے وہ بی بی سی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ریل ٹائم مونیٹرنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایمازون کا کوئی سیشن اوپن ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ ریل ٹائم مونیٹرنگ یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسن یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے سینڈرز اس کو فیلہر رہنے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم فلوز پر چلے جاتے ہیں فلوز پر کلک کریں یہاں پر آپ اپنے لائی فلوز دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے کلائنٹ ہوں گے یہاں پر یہ دیکھیں لیے یہ آپ کی اپلیکیشنز ہیں اپلیکیشن میں کیا آپ کو شو ہو رہا ہے جو بھی آپ کی ویب سیٹس اوپن ہیں ان کے کونسے پروٹوکول اوپن ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر لیوں تاکہ آپ کو کلیر شو ہو اچھا یہ آپ کی اپلیکیشنز ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے لیر فور پروٹوکول ٹھیک ہے لیر فور پروٹوکول آپ کو بتا رہا ہے کونسا پروٹوکول اوپن ہے ٹی سی پی اوپن ہے یو ڈی پی اوپن ہے یہ آپ کے کلائنٹس سارے یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے جتنے بھی نیٹورک اندر کلائنٹس ہیں میرا اس وقت ایک ہی کلائنٹ ہے فور ڈوٹ ٹین وہ کس کس پورٹ سے سرور پر جا رہا ہے ٹھیک ہے فور ڈوٹ ٹین اس کی یہ پورٹ اوپن ہے اور یہ کہاں جا رہی ہے اس سرور کے پاس جا رہی ہے ٹھیک ہے فور ڈوٹ ٹین اس سرور کے پاس 4.5 پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے سیکشن دیکھ لیا یہ اوپن ہوا ہوا ہے 4.10 سے میں نے 4.5 اور 3000 پورٹ کو اوپن کیا ہوا ہے جو کہ میری ان ٹاپ کے لیے ٹھیک ہے اسی طرح میں سارے فلوز یہاں پر چیک کر سکتا ہوں یہ میں چیک کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس ریموٹ سرور پہ جا رہی ہے کتنا ٹائم ہو گیا اس کے ساتھ ٹائم سے یہ کونیکٹڈ ہے ٹھیک ہے جی اور ٹھیک ہے اور یہ سارے انفرمیشن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بیٹ ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں یہ کلائنٹ ہے ٹھیک ہے کلائنٹ کی ٹرافک کتنی گئی ہے اور سرور سے کتنی آئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انفو مزید آپ انفو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کس کے ساتھ بی بی سی کے ساتھ کونیکٹڈ ہے میرا سسٹم اور اس کے علاوہ جو ہے آپ فلوس پہ کلک کی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے نمبر آف ہوسٹ جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں لوکل ہوسٹ میں صرف دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ ابھی مجھے سارے ہوسٹ دکھا رہے ہیں میں جس لوکل ہوسٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ میرا لوکل ہے لوکل کہاں گئے ہوئے ہیں یہ لوکلی کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے 4.10 میرا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے 4.10 میرا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے 4.10 اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے 4.10 اس کے ساتھ connected ہے اتنے time period سے connected ہیں ٹھیک ہے ان کی client کی طرف سے اتنی traffic گئی ہے server کی طرف سے اتنا reply back آیا ہے ٹھیک ہے actual throughput check کر سکتے ہیں total bytes کتنی traffic وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے IPV version اگر آپ IPV4 کو صرف دیکھنا چاہ رہے ہیں IPV4 select کر لیں ٹھیک ہے IPV6 کی بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں all version دیکھنا چاہ رہے ہیں سارے version select کر سکتے ہیں آپ status میں جو ہے آپ normal all flows سارے flows دیکھنا چاہ رہے ہیں اور direction میں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں one way two way ٹھیک ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں applications میں آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ میری کہاں کہاں traffic گئی ہے all protocols کریں گے all protocols آ جائیں گے amazon پہ چیک کریں گے لیے amazon پہ آ جائے گا کون کون سے میرے جو clients ہیں وہ amazon سے connected نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی اس وقت amazon سے کوئی بھی connected نہیں ہے میں ادھر آپ کو چیک کروا دیتا ہوں amazon یہ دیکھیں جی اب amazon پہ آ گیا application یہ سارے میری سرچ ہوئے تھے ٹھیک ہے میرا کوئی نہ کوئی user جو ہے وہ ان protocols پہ گیا ہے ابھی amazon پہ گیا تھا میں ایمازون پہ کلک کیا ایمازون پہ کون کون گیا ہے میرا 4.10 گیا ہے ٹھیک ہے 4.10 4.10 ٹھیک ہے سرور میں نے local select کیا ہوئے وہ local دکھا رہا ہے اگر آپ اس کو all host کریں گے تو آپ کو بلکہ ایک اور چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں local client versus remote client remote server sorry local سے server پہ کون 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 connected ہے میرا یہ user connected 4.10 جو ہے اس نے ایمازون کو access کیا ہوئے ٹھیک ہے 4.10 نے ایمازون کو access کیا ہوئے اتنے durations access کیا ہوئے client کی طرح سے اتنی traffic گئی ہے اتنا breakdown جو ہے server کی طرح سے آیا ہے ٹھیک ہے اتنی consumption اتنی throughput جو ہے وہ utilize ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں session بند ہو چکا ہے میرا downloading میری جو amazon کی website وہ browse ہو گئی ہے اس نے session ختم کر دی ہے اسی طرح سارے session یہاں facebook کے دیکھ سکتے ہیں facebook میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے میں اوپن نہیں کیا یہاں پہ کوئی بھی نہیں شو کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ network کے اندر کسی نے facebook کو اپن نہیں کیا ہوا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں host اگر آپ host پہ کلک کرتے ہیں اگر آپ host کے اوپر کلک کرتے ہیں host پہ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس سارے host آگئے ہیں یہاں سے آپ IPV version کے دیکھنے میں IPV4 کے دیکھنے اپنے سارے host یہ میرے پاس IPV4 کے آگئے ہیں لیکن میں filter host کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے لوکل host کے بارے میں بتاؤ یہ میرے local host آگئے یہ main important چیز ہے جہاں سے آپ نیٹ ورک اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ کے نیٹ ورک اندر جتنے بھی users ہیں devices ہیں pieces ہیں جتنے بھی connected ہیں آپ کے LAN gateway کے ساتھ ان سب کی traffic آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے 4.5 کے اس وقت کتنے flows ہیں 26 4.10 کون ہے میں ہوں میرے کتنے flows open 29 flows open ہیں ٹھیک ہے 4.10 ٹھیک ہو گیا جی اتنی دیر سے میں network کے ساتھ اپنے LAN کے ساتھ connected ہوں ٹھیک ہے کتنی consumption کر رہا ہوں میں اس وقت اتنی usage میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب چیک کریں یہاں پہ کلک کریں یہ دیکھیں 4.10 کی سب سے زیادہ consumption کس کی آری ہے اس وقت 4.38 کے بھی یہ consume کر رہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اپنے سارے users 4.10 4.11 4.20 تمام users کی آپ throughput monitor کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نیچے آرہی ہوگی آپ کے total downloading آرہی ہوگی اور یہ total uploading آرہی ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا میں 5 منٹ کے لیے یہاں پہ بریک کرتا ہوں لیکچر بھی لمبا ہوتا جا رہے ٹھیک ہے اور کافی ساری چیزیں جو وہ ڈسکس کرنی ہے اور میں پانچ منٹ کے اندر جو ہے وہ واپس آتا ہوں اچھا جی ویلکم بیک میں پانی پی ہے میرا گلا جو ہے وہ بول بول کے کافی خوشک ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی اب ہم ریلیکس ہوں اور اب لیکچر کو ہم کانٹینیو کرتے ہیں ہم ڈسکس کر رہے تھے یہاں پر ہم تمام اپنے امپلائیز کی اپنے ہوسٹ کی جو بھی نیٹورک سے کنیکٹ ہیں ان کی ٹریفک ان کی تھروپوٹ کو مونیٹر کر سکتے ہیں وہ کتنی اپلوڈنگ کر رہے کتنی ڈاؤنلوڈنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اپنے لوکل نیٹورک کے اپنے ہوسٹ کو دیکھ نا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت نیٹورک کے اوپر اب میں چاہتا ہوں یہ جو user ہے میرا 4.10 یہ کچھ ڈاؤنلوڈنگ کر رہے ہے اس وقت ٹھیک ہے اور ڈاؤنلوڈنگ کر رہے اور میں چیک کرنا چاہتا ہوں یہ کیا ڈاؤنلوڈنگ کر رہے ٹھیک ہے اس کے کون کون سے فلوز اوپن ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو پر سمپلی کلک کریں گے ہم ایک دفعہ دوبارہ آپ کو ریوائز کروا لیتا ہم کہاں سے گئے تھے یہاں پہ ہوس پہ کلک کیا ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈنگ اور فیلٹر کون سے کرنے ہے لوکل ہوس ٹھیک ہے تو یہ میرے جو لوکل لین نیٹ ورک کے ساتھ جو بھی لوگ کنیکٹ ہیں وہ تمام لوگ یہاں پر شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے 4.10 پہ کلک کریں گے یہاں پر یہ آپ کو بتا رہا ہے اس کا جو پی سی ہے اس پی سی کا میک ڈیس میں اس وقت بی ایم وی ایم وی ماشین بنائی ہو ہے ٹھیک ہے میرا میک ڈیس شو کر رہے ٹھیک ہے آئی سی ٹھیک ٹھیک ہے میں کتنی دیر سے connected ہوں یہاں پر traffic sent کتنی traffic میں نے send کی ہے اور کتنی receive کی ہے send means جو uploading کی ہے اور receive means جو میں نے downloading کی ہے اتنی traffic میں ابھی تک downloading کر چکا ہوں اگر آپ single user کی check کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے active flows آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو وہاں سے دکھاتا ہوں tcp packets کتنے retransmit ہوں ہیں ٹھیک ہے loss کتنے ہوں ہیں اور this اچھا اب آپ اگر traffic پہ click کرتے ہیں تو یہاں سے آپ layer 4 کے protocols چیک کر سکتے ہیں tcp کتنے protocols open ہوئے ہوئے ہیں utp کتنے protocols open ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے tcp protocols نے جو ہے وہ کتنی conception کی ہے اس user کے 4.10 کے tcp نے اتنی sent کی ہے اور اتنے mbs جو ہے وہ receive کیا ہے data ٹھیک ہو گیا اور total کتنا ہے 22.87 ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ udb کا بھی check کر سکتے ہیں کتنا send ہوا ہے کتنا receive ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں receive جو ہے وہ زیادہ ہے send جو ہے وہ کم ہے اور receive زیادہ ہے ھسکتے ہیں کتنے پیکٹس سینک ہوئے ہیں ایک نولیج ہوئے ہیں سینٹ ڈسکریبیشن آپ سینٹ کر سکتے ہیں آپ نے پڑا ہوگا وینڈوئنگ پڑی ہوگی نیٹ ورکنگ میں یہ وہ سیم پروسس ہو رہے ہیں وینڈوئنگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے یہ سارا وہ پروسس ہے پورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ پورٹس اوپن ہیں کلائنٹ کی کلائنٹ کی ان پورٹس سے جو ہے وہ ٹلیفک جاری ہے اس پورٹسے جاری ہے رانڈوم لی کی ہیں جھتی ہیں چھک ہے اور سرور کی کن پورٹس پہ جاری ہیں اس پورٹ پہ جاری ہیں سرور کی تو سورل ریپریش کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کلائنٹ کی یہ پورٹس اوپن ہوئی ہیں ان پورٹسے سیشن آپن ہوئے ہیں خیال اور سرور کا یہ کیونے شو کر رہا سرور کا بھی یہاں اس کو شو کرنا چاہیے ہے اس کے علاوہ آپ پیر سیکھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیر کس کس کے ساتھ آپ کا جو 4.10 کا جو یوزر ہے 4.10 ٹھیک ہے جو میں ہوں یعنی کس تک یہ کتنے ریموٹ سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ ان سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو چینج کرواتا ہوں ابھی دیکھیں میرے فلوز جو ہیں وہ انکریز کر گئے ہوں گے پیرز یہ دیکھیں میرے پیرز کتنے ہو گیا 4.10 اس پبلک آئی پی پہ گیا ہوئے ہیں اس پبلک آئی پی سے کنیکٹڈ ہے ریموٹلی ٹھیک ہے ان تمام ریموٹ پبلک آئی پی سے کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اور جو پیر کے پروٹوکول وہ کون سے یوز کر رہے ہیں گوگل یوز کر رہے ہیں اور ڈی ٹی ٹی پی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ نیچے شو بھی ہو رہا ہے آپ کو ہوسٹ جو ہے وہ کن کن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ان ان پبلک آئی پی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور کون سا لیئر سیمن کا پروٹوکول بھی آپ کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈی ٹی ٹی پروٹوکول ہے کیو یو آئی سی ہے ڈی ٹی پی ایس ہے جو بھی پروٹوکول ہوگا وہ آپ کو یہ شو کر رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ جو بھی ٹریفک آ رہی ہے یہ ہمیشہ آپ کی ٹوٹل کی ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹوٹل بینڈویٹ یہ ٹوٹل اپ لوڈنگ اس کے لئے آپ پروٹوکول چیک کر سکتے ہیں پروٹوکول ٹھیک ہے کون کون سے پروٹوکول جو ہیں وہ اوپن اس وقت ڈی ٹی 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 پی ایمازون کا پروٹوکول ٹھیک ہے یہ سارے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ بڑی مزے کی چیز ہے آپ آپ اپنے یوزر کی میں سپیسیفک 4.10 کو اس وقت جو ہے وہ منٹر کر رہا ہوں 4.10 ٹوٹل اتنا ٹائم ہو گیا اس کو ٹھیک ہے اتنی ٹوٹل اس نے کنزپشن کر لی ہے ٹھیک ہے ایمازون سے اس نے اتنی دیر سے کونیکٹڈ ہے ٹھیک ہے ایمازون سے اتنا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کی ہے سین این کی ویب سائٹ سے اتنی براوزنگ ہوئی ہے یا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کی ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے فیس بک سے کوئی سیشن انیچلائز ہوئے ٹھیک ہے گوگل سے اس نے اتنی ریسیونگ کی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں شو ہو رہی ہیں تو آپ اپنے یوزر کو چیک کرنا چاہیں کہ 4.10 کہاں کہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے کون کون سے پروٹوکلز اوپن ہیں کون کون سی پورٹس اوپن ہیں کس کس کے ساتھ پیئر آئی پی کنیکشن بنا ہوئے ایچ اینڈ ایویل تنگ یو کن مونیٹر آف یور یوزر ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں یہ سارا آپ کو بتا رہا ہے یاہو پہ ٹھیک ہے ان نون کوئی تھا پروٹوکل ٹھیک ہے ان نون ویب سائٹ ویکی پی ڈیا پہ جا رہا ہے ایس ایس ایل پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی کوئی ایسی ویب سائٹ دیکھتے ہیں جو یہاں اوپن نہیں ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں مائکروس آف انسٹاگرام خیر آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ لیکچر لمبا ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے زیادہ چیزیں منٹر کرنی ہے ابھی ایکٹیویٹی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کتنے ٹائم سے کنیکٹڈ ہے ڈین ایس میں آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کون سے ڈین ایس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کے علاوہ ایس ٹی ٹی پروٹوکلز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا ایڈوانس لیول پہ چلا گیا ابھی اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے فلوز آرڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ یوزر جو ہے میرا کون کون سی اپلیکیشن اس نے اوپن کی ہوئی ہے یہ اپلیکیشن اوپن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے میرا یہ کلائنٹ ہے یہ سرور کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اتنے ڈیوریشن سے کنیکٹڈ ہے اس کی تروپوٹ کتنی اتنی تروپوٹ ہے ٹھیک ہے ٹوٹل کتنی کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے کتنی کر سکتے ہیں یہ سارے اس کے ایکٹیو فلوز شو ہو رہے ہیں میرے یوزر کے سر ٹھیک ہے ٹاکرز یہ میرے اس یوزر کے ٹاکر آپ کو شو کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے کلک کریں گے ٹرافک ڈیش بورڈ تو وہاں پہ آپ کے تمام ہوسٹ کے جتنے بھی ٹاکرز ہوں گے وہ آپ کو شو کر رہا ہوگا ٹھیک ہے جی اور ہی اور ہی ایسی ایب آپ کے یہاں سے جو ہے وہ کہاں کہاں گئے ہوئے ہیں آپ کے کونیکشنز اوپن ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے گراف آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا یوزر کا فور ڈار ٹین کے پچھلے ایک جھنٹے میں کتنی اس نے ٹرافک سینڈ کی ہے ٹھیک ہے کتنی ٹرافک ریسیف کی ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں کتنی ٹرافک اس نے میکسیمم ریسیف کی ہے ٹھیک ہے یہ سارا اس کے چیک کر سکتے ہیں minimum کتنی maximum وہ کتنی 213 کے بھی تک گیا ہے ٹھیک ہے average کیا ہے total traffic اتنی use کر چکا ہے یہ user 4.10 ٹھیک ہے اور کافی ساری چیزیں آپ بہت سارا data اس میں جو ہے وہ explore کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پچھلی کتنی time duration کا آپ data دیکھنا چاہ رہے ہیں graph دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور settings اچھا host alias آپ جاتے ہیں یار نہیں اس کو جو ہے نا وہ کوئی name دے میں کہتا ہوں یہ فیصل یہاں پہ میں نے فیصل انٹر کیا ٹھیک ہے فیصل pc فار گلیمپل یہ فیصل کا pc میں نے اس کو save کر دیا اور اب جو ہے میں واپس کلا جاتا ہوں ٹھیک ہے کہاں پہ گیا host host filter host local host میں ان کو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ipv4 only ٹھیک ہے اب آپ چیک کر سکتے ہیں 4.10 4.10 اور یہ کیا شو ہو رہا ہے فیصل pc ٹھیک ہے آپ نے اپنے ریکارڈ کے لیے جا کے saving کر لی کہ یہ فیصل کا pc ہے ٹھیک ہے یہ فلان ڈیوائیس ہے فلان موبائل ڈیوائیس ہے آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا دوبارہ دوبارہ ہر دفعہ نہیں چیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ اپنے ہر دفعہ آپ کو یہ explore نہیں کرنا پڑے گا آپ کے پاس سارے office کے mac ڈیوائیس ہوں گے آپ پھر چیک کریں گے جا گے جی 4.10 جو ہے وہ کون تھا کس کی ڈیوائیس ہے آپ نے یہاں پر منولی انٹر کر لیا ٹھیک ہے کہ یہ فلان pc ہے فلان موبائل ڈیوائیس ہے اب آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں فیصل جو ہے وہ اس کی کتنی throughput ہے اس وقت ٹھیک ہے اگر یہ arrow upward کی طرف ہے its mean uploading ہو رہی ہے arrow اگر downward کی طرف ہے its mean downloading ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے فیصل pc کی total conception ہو چکی ہے ابھی تک ٹھیک ہو گیا جی اچھا اس کے علاوہ networks کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں networks پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ total network آپ کا ایک ہی network چال رہا ہے اس وقت 4.0 اس کے اوپر کتنی total downloading ہو چکی ہے اتنی downloading ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہوسٹ اور باقی چیزیں بھی فیل ہار رہنے دیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی advance level ہیں ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے لیل ٹو کی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں لیل ٹو آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے لیل ٹو کی آپ devices کو دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جس پہ ip نہیں ہوتا بلکہ mac address ہوتا ہے آپ کی لیل ٹو کی switch جو ہوتا ہے وہ mac address پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کو mac addresses کا بتا رہا ہے ٹھیک ہے کہ mac address آپ کا کونسا جو ہے وہ کتنی throughput ہے اس کی ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ آپ host پہ جائیں اور host سے جو ہے جا کے اپنے filter host local host only اپنے local جو network ہیں ان کے اندر ip4 کو آپ منیٹر کر رہے ہیں simply یہاں سے منیٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے that's the best way یہاں سے کرنا چاہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں انٹر فیس میں 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 نے اس وقت کونسی صرف ایک انٹر فیس ہے جس کی traffic منیٹر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یوزرز یہاں پہ آپ منیج کر سکتے ہیں یوزر ایک سے زیادہ یوزر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان یوزرز کو پھر یہاں سے add user کریں گے ٹھیک ہے یوزر نیم فول نیم پاسورٹ دیں گے اس کو non-privile user بنانے ہے administrator بنانے ہے ٹھیک ہے اور اس کو کس نیٹورک کی ایکسیس دینی ہے ٹھیک ہے zero کریں گے تمام نیٹورک ایکسیس ہو جائے گی کوئی ایک نیٹورک کریں گے اسی نیٹورک کی ایکسیس ہو جائے گی اور پھر وہ بھی لاغ ان ہو کے آپ کے ٹرافک نیٹورک کو جو ہے وہ منیٹر کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور پریفرنسز میں کیا ہے جی الرٹس پروٹوکولز انیبل فلورز اچھا ہے تھوڑا سا ایڈوانس ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں اتنا ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتے ٹھیک ہے فیلحال آپ اس کی پیکٹس کریں انشاءاللہ کمینگ لیکچرز میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں جائیں گے ایک اور چیز آپ کو میں نے بتانی ہے ہوسٹ فیلٹرز لوکل آئی پی وی فور ٹھیک ہے اور یہ اس کی اوپر ایک سیکنڈ اچھا یہاں پہ جب آپ اس کی اوپر کلک کریں گے کسی کی اوپر بھی کلک کریں گے یہاں سے اب آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب آپ کی ٹوٹل دوبارہ آپ کے پورے اس انٹر فیس کی ایکسس جو ہے وہ اس انٹر فیس کی جو سٹیٹس ہیں وہ آپ کو شو ہوں گے ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ریسیو ٹریفک کتنی ہے اتنی ٹریفک ریسیو ہوئی ہے اس انٹر فیس سے ٹھیک ہو گیا لین سے کون کون سے اس کی اوپر ٹریفک بریکڈاؤن ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی پی وی فور اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس پہ کون سا ہے جی یہ انٹر فیس ہے ٹھیک ہے اور اس کیو پر کونخواں فور ڈوہ فائف آپ لوگ کو پتہ ہے ٹھیک ہے جو ہمارا گیٹ اوپر ہے پیکٹ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کتنے پیکٹ سجد ہو Åرہ ہیں اب کو شіль شığı پروٹوکول سکتے ہیں وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اس انٹر فیس کی و Пр ٹھیک ہے اگر ہم یو جو یہ انٹر فیس دیکھ رہے ہیں گیٹ اوپر یعنی کے دیکھ رہیں ٹھیک ہے اس کے بدلے میں میرے لائی فلو کاؤنٹ کتنے ہیں دی اتنے live flows چل رہے ہیں اس وقت یہ آپ live monitoring کر رہے ہیں real time اچھا یہ آپ total دیکھنا چاہتے ہیں میرے network کے اندر total consumption کتنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس پر click کر رہے ہیں یہاں سے یہاں پر click کیا maximum جو protocol use ہوا ہے http ٹھیک ہے اور اس نے اتنی consumption کی ہے ٹھیک ہے اتنی downloading ہوئی ہے amazon سے اتنی downloading ہوئی ہے اتنی consumption ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ میں چیک کر سکتا ہوں میرے network کے اندر سب سے زیادہ protocol کون سا use ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے office کے اندر یا network میں youtube سب سے زیادہ browse ہوتی ہے تو یہاں پہ youtube لکھا ہوا آ جائے گا اور اس کی total downloading لکھے ہو آ جائے گا اتنی youtube آپ کے use ہوئی ہے اتنے percent use ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اکثر اپنے office کے اندر monitor کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں پتا جلتا ہے جس سب سے زیادہ یہاں پہ جو top پہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے facebook ٹھیک ہے 70% اس کے بعد پھر لوگوں کی جو بھی اپنا کام ہوگا ہوتا ہے یہ وہ تو سب سے زیادہ office کے اندر کیا use ہو رہا ہوتا ہے facebook آپ facebook بلوک کرنا چاہتے ہیں بلوک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں coming lectures میں انشاءاللہ discuss کروں گا ٹھیک ہے یہ ساری آپ websites دیکھ سکتے ہیں آپ کے interface کے اوپر کتنی websites open ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں amazon کس کس نے open کی ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر نیچی counts flows آ رہے ہوں گے سارے ٹھیک ہے کس کس flows نے amazon website open کی گئی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی protocols protocols آپ total check کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے ICMP pink ہے ٹھیک ہے اس کو رہنے دیں گراف آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور this یہ کیا جی ہمارے پاس اس کو رینل نے فی الحال وی لینز وغیرہ میں چلے جاتے ہیں ڈوانس میں چلے جاتے ہیں کافی ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے اس interface سے آپ ساری traffic آپ نے monitor کر سکتے ہیں protocols آپ دیکھنا چاہتے ہیں کتنے protocols use ہو رہے ہیں وہ سارے یہ آپ کو show ہو گئے ٹھیک ہے اس interface پر آپ کے کتنے protocols جو ہیں وہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس وقت میرے پاس کوئی conception نہیں ہو رہی اس وقت کیلئے بالکل 0 bps آ رہا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ refresh کرتا ہوں ابھی یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھیں اس ویب سائٹ سے اتنی browsing ہوئی ہے اتنی downloading ہوئی ہے 52 kilobit per second ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا user نے مارا ہے آپ user admin سے login کیا ہوئے کس interface کی ہو رہی ہے لے 0 کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایٹھنگ لیکچر اچھا خاصا لمبا ہو گیا ٹھیک ہے کافی ساری چیزیں بتانے کو ابھی باقی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو discuss کریں گے آپ لوگ کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو ضلور comment کی لئے گا ٹھیک ہے ایک اور چیز بتاتا چلوں اردو آئیٹی اکیڈمی کے اوپر discussion form ہے وہاں پہ لازمی پوچھیں ٹھیک ہے وہاں پہ میں آپ کو answer دینے کی کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ کوئی بھی problem ہو ٹھیک ہے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور انٹ پہ خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ